موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیلی سنگی اللہ پاکہ آپ کی تمام خوابشوں کو اللہ پاکہ آپ کی امیدیات کے دنیا میں آنے کی قدم کو قبول و منظورتا فرمائے اور آپ کو کمیابی فرم رہنیتا فرمائے جو میں آپ کے سر وزیبہ شیئر کرنے جاری سمیع سب کچھ سننے والا جو میں رات کے دن چاش کی نماز پڑھنے کے بعد پانچ سو مرتبہ ٹھیک ہے پانچ سو مرتبہ یعنی کہ آپ ایسا کہے جائے کہ پان تسبیح یا سمیع ٹھیک ہے مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگے گے صرف پانچ سو مرتبہ جو بھی آپ دعا مانگے گے تو اللہ کے حکم سے وہ دعا درانے عمل ہی درانے عمل کی پڑھائی یعنی کہ وزیفے کی پڑھائی میں ہی وہ قبول و منظور ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ جو وزیفہ آپ کے ساتھ میں نے پہلے شیئر کیا تھا اور ایک اور میں اس کے بلند و دولہ ایک اور مطلب کیا ہے وزائف کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو شخص فجر کی نماز کی فرض اور سنت کے دریان یعنی کہ جب آپ سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد فرض آتے ہیں تو آپ پہلے سنتیں پڑھتے ہیں تو جو بھی اسمیع تو ورد کرے گا فجر کی نماز اور سنت دونوں کے درمیان آپ پڑھیں گے ایک سنت وابا صاحب نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہر کسی کے نظروں میں خاص ہو جائیں گے ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا اللہ پاک آپ کو اتنی بلندی اور اتنی مطلب کہ ہر چیز کا رہز آپ کے ساتھ شیر ہو جائے گا اللہ پاک آپ کو اتنی روحانی مخلوق سے نوازیں گے ان کو دیکھنے کا شرف آپ کو باکشنے گے اسے کے ساتھ آج اس کا عمل بتاتی جاتی ہوں اسمیع نو جندی جمعیرات کو یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے اور اکیس روزے آپ رکھیں گے تحجر کے وقت یہ شروع کریں گے حصار قائم کریں گے اور دو نفل توبہ کے پڑھ کے اول آفر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیف لازم پڑھیں گے اور چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ نے صرف اسمیع کا ورد کرنا ہے تو دو نفل شکرانے کے لازمان پڑھئے گا اور جو یہ پری ہے جو اسمیع کا ورد کرتی ہے بہت بلندو بالا وہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو یہ جب یہ پری حاضر ہوگی تو آپ کو یہ ایک مٹی دے گی ایک تھوڑی سی مٹی دے گی تو وہ مٹی ہے آپ نے اپنے پاس ایک تھیلی ہوگی ہر کلر کی دوس میں مٹی ہوگی وہ مٹی آپ نے سنبھال کر رکھ لینے ہیں اور جیسے ہی ذرہ ذرہ سی مٹی آپ اپنے چہرے پر لگائے کر جس کو آپ نے اپنے تابع کرنا ہوگا یہ جس پر آپ نے حکمرانی کرنے کی وہ مٹی لگا کے اس کے سامنے چلے جائیں گے تو وہ آپ کا حکم مانیں گے اور آپ کی تابع داری کریں گے شرائط جب پری حاضر ہوں شرائط اس سے لازم تیہ کر لیجئے گا اور یاد رکھیں کہ اگر کمرے میں روشنی ہونا شروع ہو جائیں یا چاند کی طرح کمرہ روشنی ہونا شروع ہو جائے جمک دار روشنی سنے کے روشنی نظر آئے یا چھوٹا سا خالہ روشنی کا نظر آئے تو سمجھیں آپ کے کامیابی اور کمرانی کی منزلیں تیہ ہو رہی ہیں غلطی بھی کسی قسم کی غلطی کی گنچارش نہیں ایک بار یہ درکھے گا جیسے روشنی گائے وہوں آپ نے کوئی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے اسی عمل کے ساتھ جاتا چاہتے ہیں اپنا خود زیادہ خیال دکھیں گا میرے چینل کو سبسکائر کرنا نہ بھولئے گا اور میری آنے والے تمام ویڈیو کو آپ لازمان آپ اس تمام ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمرٹس کیجئے گا اور علم پھلانے میں اسلام کے علم کو پھلانے میں میری مدد کریں تاکہ سب کو پتہ لگے کہ اللہ کے ناموں کے کیا کیا برطتیں اور کیا کیا رحمتیں اللہ پاک نے نازل فرمائیے اجازت لئے اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے بلازمنہ آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سکان چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بوت دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلائے کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے خوک مار کے اپنے جو آپ نے لیا ہے چھوڑی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے جسار کے مجمعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمین آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترکی ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس ووکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے ستاکہ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بھولیں سو سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریئے کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوالدار اس کی خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سی مندر آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی والد بات یا والد کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھئے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ آپ بہت آنی دیکھ سکیں